اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن زکاة بھی ہے اور ماہ سیام کی آمد آمد بھی ہے اور مسلمان اس ماہ مقدس میں زکاة ادا کرتے ہیں اس موضوع کے تحت آج میڈیا پلس میں زکاة سروے کے انوان کے تحت ایک پریس کانفرنس کے نقاد عمل میں آیا اور اس پریس کانفرنس میں عالم دین نے زکاة کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی ہم لوگوں نے اس سال ایک انیشیٹیو لیا ہے جس میں ہم نے ایک سروے گرہا تھا زکاة سے ریلیٹڈ جو کہ اکراس انڈیا جہاں سے اس کے رسپونس آئے ہمارا سیمپل سائز بہت بڑا نہیں ہے لیکن اپنے آپ میں بہت ڈائیورس ہے یہ سروے اور یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے یہ انڈسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جو مسلم کمیونٹی ہندوستان میں جو اس کا زکاة دینے کا بیہیویر ہے وہ کیا ہے کس طرح سے وہ زکاة دیتے ہیں یہ بیسیکلی کیونکہ ہم لوگ ایڈیوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں اور ایڈیوکیشن سپورٹ کرتے ہیں کمیونٹی کو ایک نومک آلٹرنیٹیو دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو زکاة ایک سورس ہوتی ہے جو کہ ہمارے ہاں انبیلٹ ہے کمیونٹی کے اندر کے وہ دیتا ہے تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کس طرح سے اس کو لیور کریں جو کہ ایک ارگنائزڈ وے میں تاکہ ہم کمیونٹی کو سپورٹ کر سکیں اور یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے تو اسی کی ریپورٹ ریلیز ریزلٹس ریلیز کرنے کے لیے یہ بریس کانفرنس آرگنائز کری گئی تھی جس میں ہم نے آپ سے کچھ ریزلٹس کرے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمیونٹی کس طریقے سے زکاة کو دیتی ہے تاکہ ہم بھی اب ایک آرگنائزڈ وے میں جائیں اور اس کو یوٹلائز کرنے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے جس طرح سے کمیونٹی اس کو انڈسٹائنڈ کرتی ہے ان کو اسی طریقے سے اپروچ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے اپلیفمنٹ کے لیے مسلم کمیونٹی کے اپلیفمنٹ کے لیے زکاة کے پیسے کو یوز کرا جائے خاص طور سے ایجوگیشن میں کیونکہ اسوسییشن آف مسلم پروفیشنلز پچھلے دس کیارہ سال سے